جلدی سے آپ کو دو روٹ اور دکھاتے ہیں پی اوکے کے گوئی سے یہ روٹ نکلتا ہے روٹ نمبر 5 پی اوکے کے گوئی سے سونگلی سونگلی سے پھر نندیری نندیری سے گرسین سورنکوٹ کی طرف یہ روٹ آتا ہے اور پھر گرسین سورنکوٹ سے جمہو کشمیر تک یہ روٹ آتا ہے روٹ نمبر 5 روٹ نمبر 6 دیکھئے جلدی سے پیوکے کے تارکنڈی سے بڑا حل بڑا حل سے پھر یہ روٹ آتا ہے جمہو کشمیر کی طرف یہ روٹ نمبر چھے ہے سوشیل پندیت میں آپ کے پاس آؤں لیکن اس سے پہلے یہاں پر میں ایک سوال امزاد ایو مرزا سے امزاد ایو مرزا پھر تو عبدالسمند یاکوب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پاکستان سے آکوپائیٹ کشمیر سے آتنکی آتے ہیں بھارت میں آپ تو یہاں پر پاکستان کی رولنگ پارٹی مہر لگا رہیے اس پہ دیکھئے سب سے پہلے تو عبدالسمند خان صاحب کی تعریف کرنی چاہیے بلکل کرنی چاہیے کہ وہ سچ بول رہے ہیں انہوں نے سچ بولا ہے اور انہوں نے کوئی ڈیفنسیف پوزیشن اختیار نہیں کی انہوں نے بتایا ہے کہ آتنک وادی جو ہے وہ پاکستان سے جاتے ہیں اب وہ بھلے پاکستان کی گورنمنٹ کے رضا مندی سے جاتے ہیں یا وہ پاکستانی سرکار کی کمزوری کی وجہ سے وہ یہ پائدہ اٹھاتے ہیں یہ ایک علیہرہ مسئلہ ہے جس پر بیعث کی جائے سوال یہ جو ہے ان کی بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کی ریاست کی پولیسی ہے کہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ گھس بیٹ جاری رکھ رہی ہیں اور کشمیر کو یہ دیکھیں نا مجھے آپ یہ ایک بات بتائیں عبدالسمند خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کیا یہ سچ نہیں ہے کہ 22 اکٹوبر 1947 کو جمہو کشمیر کی ہماری ریاست کے اوپر انپرووٹ اٹیک کیا پاکستان نے نمبر ٹو یا اس کو ہم نمبر ون کا ہی سمجھ لیں نمبر ٹو انہوں نے وہاں آ کے جینوسائیڈ کیا ہمارے ساتھ ہزاروں سالوں سے رہنے والے ہندووں کا سکھوں کا بیچ میں جو مسلمان ان کو مدد کر رہے تھے ان کو بھی کارڈ ڈالا عورتیں اٹھا کے لے گئے یہ ہو گیا crime against humanity اور پھر ایک جنگ کا وہال بنا کے میں جواب لیتا ہوں میں جواب لیتا ہوں مرزا صاحب کیونکہ احمد آیاج صاحب ہی ہیں کشمیری اکٹویسٹ ہیں ان کے پاس نہیں جا پایا ہوں لیکن عبدالل سامد صاحب پہلے جلدی سے ایک چھوٹا سا جواب پھر آیاج صاحب آپ کے پاس آتا ہوں جب گئے تھے 1947 کو یہاں سے قبائلی ٹو گئے تھے ان کو وہیں پہ کشمیریوں نے فسائلیٹ کیا تھا کشمیریوں نے مل کے لڑا تھا اب یہ ایوب مرزا صاحب اپنے کشمیریوں کا جو کردار ہے اس کو ڈینائے تو نہیں کر سکتے اور پھر جب بات کر رہے ہیں میں نے یہ نہیں کہا میں آتنگ کی نہیں کیا تھا کیونکہ ظاہری بات ہے میں کہوں گا کہ کشمیری جو ادھر کے کشمیری مجاہد ہیں وہ جاتے ہیں اپنے ادھر مدد کرنے کے لیے تو دنیا کو پتائیے یہ تو میں تو ان کو ٹریننگ کون دیتا ہے ان کو اسلحہ کون مہیا کراتا ہے ان کو وہاں پر ٹرینر کیم میں رکھتا کون ہے یہ بھی تو سواد اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار موسیقی